ایک زمانے میں مصر کی قدیم سرزمین میں ایک ملکہ رہتی تھی جس کی خوبصورتی اور فضل پوری مملکت میں مشہور تھا اس کا نام ملکہ امارہ تھا اور اس نے حکمت کے ساتھ حکومت کی جس نے اسے اپنی ریایہ کی عزت حاصل کی تاہم اپنے شاہانہ ترز زندگی اور اپنے لوگوں کی تریف کے باوجود ملکہ امارہ نے کبھی کبھی اپنے دل میں خالیپن کا گہرہ احساس محسوس کیا گرمیوں کے ایک گرم دن جب وہ شاہی باغات میں پہل رہی تھی اس نے محل کے دروازے کے قریب ایک ہنگامہ دیکھا کسانوں کا ایک گروپ اپنی پیاری ملکہ کی ایک جھلک دیکھنے کی امید میں جمع تھا ان میں قادر نام کا ایک نوجوان اور آجز کسان بھی تھا اس نے ملکہ کو ذاتی طور پر دیکھنے کے لیے ایک دور دراز گاؤں سے سفر کیا تھا کیونکہ اس نے اس کے افسانوی حسن اور مہربانی کی کہانیاں سنی تھی قادر ایک ایماندار اور مہنتی نوجوان تھا جو اپنے خاندان کے چھوٹے سے فارم کی دیکھ بھال کر کے اپنی روزی روٹی کماتا تھا وہ اپنے گاؤں میں اپنی سخاوت کے لیے جانا جاتا تھا وہ ہمیشہ اپنی معمولی فصل کو ان کم نصیبوں کے ساتھ باتتا تھا قادر نے ملکہ امارہ کی مہربانی کے بارے میں سنا تھا اور اس سے مشورہ لینا چاہتا تھا کہ وہ اپنی برادری کی مزید مدد کیسے کر سکتا ہے جیسے ہی ملکہ بھیڑ کے قریب پہنچی اس نے دیکھا کہ قادر پیچھے کھڑا ہے اس کی آنکھیں تریف اور خوف سے بھر گئیں اس کا تجسس اس نوجوان کسان نے پیدا کیا جو اپنے خالص دلی خلوص کے لیے حجوم کے درمیان کھڑا تھا اس نے اسے آگے لانے کا اشارہ کیا قادر کو ملکہ کے سامنے لائے گیا اس کا دل گھبراہچ سے دھڑک رہا تھا ملکہ امارہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس خلوص اور آجزی کو دیکھا جو اس کے اندر چمک رہا تھا وہ اس کے ساتھ بات کرنے لگی اور ان کی گفتگو قدرتی طور پر جاری تھی قادر نے اسے اپنے گاؤں ان کی جدوجہت کے بارے میں بتایا اور کس طرح وہ اپنے لوگوں کی مدد کے لیے مزید کچھ کرنا چاہتا تھا قادر کے خلوص اور اپنی برادری کی فلاو بہبود کے لیے اس کے عظم سے متاثر ہو کر ملکہ امارہ نے قادر اور خود دونوں کو ایک قیمتی سبق دینے کا فیصلہ کیا اس نے اسے رات کے کھانے پر محل میں مدو کیا اور اس نے بے تابی سے قبول کر لیا رات کے کھانے کے دوران ملکہ امارہ اور قادر نے اپنی زندگی کی کہانیاں شیئر کی انہوں نے حکمران کی ذمہ داریوں اور کسانوں کو درپیش چیلنجز کے بارے میں بات کی جیسے ہی شام ڈھلی ملکہ امارہ نے نوجوان کسان کے دل سے نکلنے والی حکمت اور مہربانی کو محسوس کیا اس کے بعد کے دنوں میں ملکہ امارہ اور قادر نے ایک غیر متوقع دوستی قائم کی ملکہ قادر کے گاؤں جانے لگی جہاں اس نے کسانوں کی جدوجہد کو خود دیکھا اس نے خیراتی منصوبے شروع کیے کمیونٹی کے لیے سکول اور ہسپتال بنائے اور ان کے مجموعی حالات زندگی کو بہتر بنایا اس نے قادر کی بصیرت اور لوگوں کی ضروریات کے بارے میں علم حاصل کیا قادر بدلے میں ملکہ امارہ کی شفقت اور اپنی ریایہ کی زندگیوں کو بہتر بنانی کے لیے لگن سے متاثر ہوا وہ ایک نئے مقصد کے احساس کے ساتھ اپنے گاؤں واپس آیا اپنی کمیونٹی کی بہتری اور مصبب تبدیلیوں کو نافذ کرنے کے لیے انتک محنت کی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ملکہ امارہ کی بادشاہی ترقی کرتی گئی اور ملکہ اور کسان کے درمیان رشتہ مضبوط ہوتا گیا دونوں نے ایک دوسرے سے سیکھا شاہی محل اور آجز گاؤں کے درمیان فرق کو ختم کیا ملکہ امارہ کے دل کو وہ تکمیل ملی جس کی وہ خواہش رکھتی تھی اپنی حیثیت کی دولت اور آسائشوں میں نہیں بلکہ اس نے جو بامانی روابط بنائے تھے اور اس نے اپنے لوگوں کی زندگیوں پر جو مصبت اثر ڈالا تھا اس میں ملکہ امارہ اور قادر کی کہانی مصر میں ایک افسانہ بن گئی ایک یاد دہانی کے حقیقی عظمت حکمت آجزی اور حقیقی ہمدردی کے اتحاد میں پائی جا سکتی ان کی غیر متوقع دوستی نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک تحریک کا کام کیا انہیں یاد دلاتے ہوئے کہ ایک ملکہ بھی ایک آجز کسان سے قیمتی سبق سیکھ سکتی